بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو شرمین اکیڈمی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے ہم کر رہے ہیں کلاس نائن کا میٹس چپٹر نمبر تھری لوگریتھمز ایکسرسائز نمبر تھری پوائنٹ دو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں آج ہم نے ایکسرسائز نمبر تھری پوائنٹ تھری سٹارٹ کرنی ہے جس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدہ جل بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سو نیکسٹ ہمیں کویسٹن کیا کہا گیا ہے تھری پوائنٹ تھری کا کویسٹن نمبر ون جو ہمارے پاس ہے وہ ہے رائیٹ دی فالوونگ انٹو سم اور ڈیفرنس مطلب کہ آپ کو کچھ کویسٹن دی گئے ہوں گے اس کو آپ نے سم اور ڈیفرنس کی فارم میں لکھنا ہے اب ہمارے پاس سم کیا ہوتا ہے اور ہمارے پاس ڈیفرنس کیا ہوتا ہے سم ہمارے پاس ہوتا ہے پلس جس کو ہم جمع کہتے ہیں اور ڈیفرنس ہمارے پاس ہوتا ہے مائنس ٹھیک ہے سو اب یہ ہمارے پاس سب سے فرسٹ پارٹ پہ آتا ہے لوگ ایک ملٹیپلائی بی اب ملٹیپلائی کی صورت پہ ہمیں لوگ کے ساتھ جو دیا گیا ہے کوئسٹن اس کو ہم نے کس طرح سے سم اور ڈیفرنس میں لکھنا ہے ہم اب وہ سیکھتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس آتے ہیں لاز آف لگیرثم لگیرثم میں ہم اس کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کے لاز آتے ہیں جو کہ فور ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہیں سب آپ کی بک میں اس کے پروف بھی دیے گئے ہیں لیکن ابھی ہم صرف اس کے لوگ کے بارے میں بات کریں گے اس کے لوگ کے بارے میں بات کریں گے تاکہ ہم اپنا کوئسٹن سولف کر سکیں کیونکہ کوئسٹن میں ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ ہم نے اس کو سم اور ڈیفرنس کے فارم میں لکھنا ہے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم نے اس کو پروف بھی کرنا ہے سب سے پہلے جو ہمارے پاس لوگ آتا ہے وہ ہے لوگ to the base a m اور n m اور n دونوں ساتھ ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو اس کو ہم کس کے ایک کو لکھ سکتے ہیں لوگ to the base a m plus لوگ to the base a n it means کیا ہے کہ m اور n جو ہاں پہ لوگ ملٹیپلائے ہو رہا تھا ہم اس کو سم کی فارم میں لکھ سکتے ہیں plus کی فارم میں لکھ سکتے ہیں clear اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے law number two لوگ to the base a m divided by n اس کو ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں لوگ to the base a m minus لوگ to the base a n مطلب کہ لوگ to the base a m کو ہم الیدہ کر لیں گے اور لوگ to the base a n اس کو ہم الیدہ کر لیں گے اور ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو ہم اس کو مائنس کر دیں گے clear ملٹیپلائے ہو رہا تھا تو ہم نے اس کو add کیا تھا اس کو sum کیا تھا جب ڈیوائیڈ ہو رہا ہوگا تو ہم اس کو مائنس کریں گے تھرڈ لا آتا ہے لوگ to the base a m power n اب جس میں ہمارے پاس power آجے گی اس میں ہم نے کیا کرنا ہے n لوگ to the power a m آپ کے پاس جو بھی power ہوگی نمبر ہوگا یہ تو ابھی آپ کے پاس صرف law ہے نا اگر آپ اس کو proof کرنا چاہیں گے تو آپ کے پاس question میں کوئی number ہوگا کوئی بھی power ہوگی وہ آپ لوگ سے پیچھے لے آئیں گے ٹھیک ہے نا جب وہ power لوگ سے پیچھے آجے گی تو n ہمارا فرض کے رہے پیچھے آگیا تو پیچھے بچ گیا لوگ a to the power m ٹھیک ہے وہی چیز یہاں لکھی گئی ہے اس کے بعد ہمارا four law کونسا ہے لوگ to the power a n اب اس میں ہمارے پاس multiply تھا اس میں ہمارے پاس divide تھا اس میں ہمارے پاس power تھی اس میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس میں ہمارے پاس صرف ایک number ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم نے کس طرح سے لکھنا ہے لوگ to the power b n اور لوگ to the power b a اب دیکھئے یہ میں نے کس طرح سے لکھا لوگ n تھا ہمارے پاس لوگ n لکھا اور پھر لوگ a تھا لوگ a لکھا ٹھیک ہے اور پھر a ہم write کر چکے ہیں اسی لئے ہم نے اس کی power لوگ to the power بی لکھا ٹھیک ہے نا سو اب امید ہے کہ آپ کو لوگ کے لاز سمجھ میں آگئے ہوں گے تو اب ہم جو کوسٹن کریں گے کوسٹن نمبر ون وہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا سولف کرنا ٹھیک ہے کوسٹن میں کیا ہے اب ہمارے پاس لوگ اے ملٹیپلائے بی اس کو ہم نے کس طرح سے رائٹ کرنا ہے سمپل جب ہمارے پاس لوگ اے ملٹیپلائے بی ہے تو ہم اس کو کس کے ایکوال لکھ سکتے ہیں لوگ اے پلس لوگ بی ٹھیک ہے ملٹیپلائے ہو رہا تھا تو سم میں لکھ رہا ہے اب یہاں پر اس کی پاور نہیں تھی اس کی بیس نہیں تھی اسی لئے ہم نے یہاں پر بیس نہیں لگائی ٹھیک ہے جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے لوگ 15.2 divided by 30.5 اب ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو ڈیفرنس میں لکھنا ہے لوگ 15.2 لوگ 30.5 ٹھیک ہے اب اگر وہ ہمارے پاس ڈیوائیڈ ہو رہا تھا تو ہم نے اس کو مائنس میں لکھ دیا اس کے بعد دیکھئے لوگ 21 ملٹیپلائے 5 اور 8 اب اس میں ہمارے پاس کیا ہے ملٹیپلائے بھی ہو رہا ہے اور 8 ہے وہ ڈیوائیڈ بھی ہو رہا ہے اس میں ہم پہلے اس کو ملٹیپلائے کر لیتے ہیں سب سے پہلے کیا آئے گا لوگ 21 ملٹیپلائے 5 میں نے ایزیٹیز دیکھ لیا اب یہ جو لوگ 8 ہے یہ مائنس ہوگا کیونکہ ڈیوائیڈ میں آ رہا ہے سو مائنس لوگ 8 رائٹ کر لیا اور نیکسٹ لوگ 21 پلس لوگ 5 مائنس لوگ 8 ٹھیک ہے اب یہ والا سٹیپ یہاں بھی کر سکتے تھے جو بچے سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے ملٹیپلائے کو پلس میں اوپن کرنا ہے سو میں نے یہاں کر دیا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ دیکھیں لوگ کیوب روٹ میں اب ہمارے پاس آ رہی ہے 7 آور 15 یہ تو ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اس میں تو مائنس ہی لگنا کیوب روٹ کو کس طرح سے سولف کرتے ہیں اس کو ہم سیم اسی طرح سے سولف کریں گے لوگ 7 بائی 15 کیوب روٹ کی پاور ہمارے پاس 1 بائی 3 آ جائے گے ٹھیک ہے اور لوگ کا ہم نے تھرڈ لا کیا پڑھا ہے کہ لوگ کے ساتھ کوئی نمبر ہے اس کی پاور آ رہی ہے تو پاور ہمارے پاس لوگ سے پیچھے آ جائے گی کس طرح سے 1 بائی 3 لوگ 7 اور 15 ٹھیک ہے اس کو ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں 1 بائی 3 لوگ 7 مائنس لوگ 15 ٹھیک ہے ڈیوائیڈ ہو رہا تھا تو ہم نے اس کو مائنس کر دیا اور بریکٹ میں لکھیں گے بیکوز جو 1 بائی 3 ہے وہ ان دونوں کی پاور ہے ٹھیک ہے پارٹ 5 کیا ہے لوگ 22 پاور 1 بائی 3 اور 5 پاور 3 اب سب سے پہلے تو لوگ 22 پاور میں ہے 1 بائی 3 سو 1 بائی 3 باہر آ جائے گا 1 بائی 3 لوگ 22 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح 3 بھی باہر آ جائے گا لوگ 5 ہو جائے گا سو اس کو ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں 1 بائی 3 لوگ 22 مائنس 3 لوگ 5 کیونکہ وہ ڈیوائیڈ ہو رہا تھا تو وہ مائنس ہو گیا خیئر ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس پارٹ 6 ہے لوگ 25 ملٹیپلائے 47 اور 29 جو کہ بہت سمپل ہے لوگ 25 پلس لوگ 47 آ جائے گا اور مائنس کیا ہو جائے گا لوگ 29 مائنس ہو جائے گا کلیئر ہو گیا سو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے ایکسسائز نمبر 3.3 کا کوسٹن نمبر 1 سولف کر لیا ہے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو کسی پوائنٹ سے سمجھ نہیں آئی ہے کسی سٹیپ میں مسئلہ ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں سو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کوسٹن نمبر 2 کے ساتھ تب تک کیلئے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن سکے اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ